نمشہ کار فرس بیہار دیکھ رہے ہیں آپ اور میں ہوں آپ کے ساتھ زویا عباس بیہار بورڈ کی دسویں آنے کی میٹرکی پرکشہ کالی آنے کی چودہ فروری سے شروع ہونے جا رہی ہے بتا دے آپ کو کہ یہ پرکشہ آنے والی بائیس فروری تک چلے گی اور ساتھی ساتھ بتاتے چلے آپ کو کہ ہر بار کی طرح اس بار بھی پرکشہ دو شفٹ میں لی جائے گی لیکن بیہار بورڈ نے ٹائمنگ کو لے کر ایک بڑا نرنے لیا ہے بتا دے آپ کو کہ سیکنڈ شفٹ کی ٹائمنگ میں ایک بڑا بدلاؤ کیا گیا ہے کیا ہے پوری خبر ہم آپ کو بستار سے بتاتے ہیں بتا دے آپ کو کہ بیہار بورڈ نے ویسے سٹوڈنس جن کی پرکشہ دو پہر ایک بج کر پیتالیس منٹ پر تھی اور پانچ بجی تک چلنی تھی ان کو لے کر ایک بڑا نرنے لیا ہے بتاتے چلے آپ کو کہ بورڈ نے اب یہ نرنے لیا ہے دوسری شفٹ کی پرکشہ دو پہر دو بجے سے پاچ بج کر پندرہ منٹ تک ہوگی یعنی کی اب سیکنڈ شفٹ کی پرکشہ دو پہر دو بجے سے شروع ہوگی اور ساتھ ہی پرکشارتیوں کو پرکشہ شروع ہونے سے آدھے گھنٹے پہلے پرویش کرنا ہوگا یعنی کی دو پہر دو بجے ہونے والی پرکشہ سے آدھے گھنٹے پہلے یعنی کی ایک بج کر تیس منٹ پر پرکشہ کے اندر میں پرویش کرنا ہوگا بتا دیں آپ کو کہ پریقشا میں دس سیٹوں میں سوال پوچھے جائیں گے اس میں A, B, C, D, E, F, G, H اور J سیٹ ہوں گے پریقشارتیوں کو سوال حل کرنے میں پریشانی نہ ہو اس کے لیے اوبجیکٹیو سے سبجیکٹیو تک میں دو گنے وکلپ ملیں گے بتا دیں آپ کو کہ زلے میں 75,000 سے بھی ادھک پریقشارتی ہے وہیں 76,000 کے اندر بنائے گے ہیں اور سٹوڈنس کی سنخیہ آدھک ہونے سے ایک ایک وشے کی پریقشار دو دو پالیوں میں ہوگی آپ کو بتاتے چلے کہ بورٹ کے ادھیاق شانند کشور نے بتایا ہے کہ پہلے شفت کی پریقشار کے لیے صبح نو بجے انٹری کرنا ہوگا اور پریقشار صبح نو بج کر تیس منٹ سے شروع ہوگی وہیں پہلی پالی کی پریقشار بارہ بج کر پیتالیس منٹ پر سماپت ہوگی جبکہ دوسری شفت کی پریقشار کے لیے دو پہر ایک بج کر پیتالیس بجے جو ہے انٹری کرنا ہوگا یہ پریقشار شام کے پانچ بج کر پانرہ منٹ تک چلے گی اور آپ کو بتاتے چلے ہم کہ اس بار چودہ فروری دوہزار تیس کو گنیت کا ایکزیم ہے وہیں اگر ہم پندرہ فروری کی بات کرے تو پندرہ فروری کو ویجیان کا ایکزیم ہے اور سولہ فروری کو سماجک ویجیان ہے وہیں سترہ فروری کو انگریزی کا پیپر ہے تو وہیں بیس فروری کو ماتر بہاشا ہے ایکیس فروری کی اگر ہم بات کرے تو ایکیس فروری کو دویتی ماتر بہاشا ہے اور بائیس فروری کو الیکٹیو ویشے کی پریقشہ ہوگی فلال کے لیے اس خبر میں اتنا ہی اور تمام ان سٹوڈنٹس کو all the very best جو کل میٹرک کی پریقشہ دینے جارہے ہیں یہ لو مو مٹھا کرو آج میں نے اپنا جوب چھوڑ دیا اب ہم پھرنیاں واپس جائیں گے جوب چھوڑ دیا ہے؟ مطلب یہ گھر کیسے چلے گا ہم کریں گے کیا اور ماں باپو جی کیا بولیں گے اس لیے میں ایک اور مٹھائی کا ڈببہ لائے اپنے بزنس کے لیے لون اپروو ہو گیا ارے لون اپروو ہو گیا وہ تو ٹھیک ہے لیکن پھرنیاں میں ہم رہیں گے کہاں اپنا گھر بھی تو نہیں ہے وہاں اس لیے تو ایک اور مٹھائی کا ڈببہ الگ سے لائے ہو اپنے پھرنیاں میں گھر لے لیا ہے پھرنیاں کے e-homes پانوروما میں پھرنیاں میں پانوروما گروپ لے کر آئے ہیں e-homes پانوروما بڑا گھر آلیشان زندگی اور اتیادھونک سویدھاؤں کے سنگ اڑے اڑے آپ کیوں مو مٹھا کروارہی ہو کیونکہ ہم گھر واپسی جو کر رہے ہیں گھر واپسی کی خوشی پھرنیاں میں e-homes پانوروما کے سنگ e-homes پانوروما luxurious lifestyle redefined موسیقی